سوال میڈیا کا ایک سوال کافی وائرل ہو رہا ہے آپ کی رہنمائی درکار ہے کہ آج کل بہت مشہور ہوا ہے کہ اسٹوبری جو ہے یہ جہنمی پھل ہے اس کا کھانا جائز نہیں اس میں کیا حقیقت ہے برائے مہربانیس کا جواب جہنم میں اتنے میٹھے میٹھے پھل ملتے ہوں جس کی جو سمجھ بھی آتا ہے آنکھیں جا رہا ہے لوگوں کی سمجھ بھی آجاتا ہے بے حقیقت ہوں گی جہنم میں کوئی سکھ نہیں ہوگا کوئی چین نہیں ہوگا جہنم کی غزاؤں کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے وہ پتے دیووں کے سر من شجرت زقوم وہ زقوم نامی جو درخت ہوگا اس کے کانٹے دار یہ پھل اس کو کھلائے جائے گا اور سٹوبری ظاہر ہے اسی چیز ہے نہیں اور سٹوبری کو عربی میں الفراویلا کہتے ہیں تو نام بھی الگ ہے صورتیں بھی الگ ہیں یہ واقعی صحیح کہہ رہے ہیں بہت زیادہ یہ وائرل ہو رہا ہے صبح استغفر اللہ میں نے تو ابھی سنا یہ گیر مسلم بھی چلاتے ہوں گے مسلمانوں کو کنفیوز کرنے کے لئے مسلمانوں کو علم نہیں ہے تو یہ بیچارے آ جاتے ہوں گے باتوں میں تو عصہ کچھ بھی نہیں ہے کہ کانٹے دار گزہ کھلائے جائے گی جہنمیوں کو تو یہ گلے میں فسے گا جب یہ کھائیں گے نا گلے میں فسے گا اس کے لئے پانی مانگیں گے ان کو جہنم کا کھولتا ہوا ابلتا ہوا پانی دیا جائے گا اور بہار شریعت میں لکھا ہے کہ اس پر اس طرح گریں گے جیسے توس کے ہمارے پیاس کے ہمارے اونٹ یہ پھر پیالہ جیسے کہ مو کے قریب آئے گا تو مو کی اس کی اتنی تپیش ہوگی اس میں ہیٹ ہوگی کہ مو کی خال اس میں گر جائے گی اور جب یہ پییں گے اس کو تو آنٹیں کٹ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے اور کٹ کر پیچھے کے رستے سے آنٹیں بھیج آئیں گے یعنی نا قابل تصور یاد آپ ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے کہ اتنی تکلیف دنیا میں کہیں تصور نہیں ہو سکتے اگر کسی کو اس طرح کی تکلیف ہوئی تو وہ مر جائے گا اس سے پہلے کہ آنٹیں ٹکڑے ہو کر پیچھے سے پائے لیکن وہاں موت بھی نہیں آئے گی بے ہوشی بھی نہیں ہوگی ہوش بھی ہوگا تو ایسے جہنم سے بچنے کے لیے اللہ پاک کی پناہ ہمیں مانگنی چاہیے اور اچھے کام کرنے چاہیے گناہوں سے بچنا چاہیے اللہم آجرنی من النار اے اللہ میں جہنم سے پناہ عطا فرما اللہم آجرنی من النار اے اللہ مجھے جہنم سے پناہ عطا فرما آمین بجاشن نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اسٹوبری یا اس طرح کے جو چکر چلاتے ہیں ان کی ناکامی کی صورت یہ کہ ان کو وہیں ڈیلیٹ کر دے آدمی اور یہ ہمارے ہیں ٹرینڈ یہ ہے کہ اس پر کومنٹس دیتے ہیں اچھا کومنٹس مائنس بھی دیں گے نا تو کتوں کو تو مزہ ہی بھونکنے میں آتا ہے میں صحیح ارز کر رہا ہوں تو جو اس طرح کی یہ الٹیزدی چلاتے ہیں نا ان کے مائنس جو آئیں ہیں نا تاثرات شاید اس میں بھی ان کو لذت آتی ہوگی میں نے کیسا بے عقوب بنایا ہے اب یہ جوش میں آگے ہیں تو مجھے برا بلا کہہ رہے ہیں تو ان کو اس طرح بولنا بھی ان کو کم بختوں کو لطف دیتا ہوگا اور یہ خلاف شرع تران حدیث کے خلاف بات نہیں اڑاتے ہوں گے اور شاید یہ چلاتا ہوا کوئی غیر مسلم یہ سوشل میڈیا ہے یہ پتا تو نہیں جلتا نا اور پھر بعض نادان مسلمان ہو سکتا ہے اس کو آگے بڑھاتے ہوں گے اس طرح بھی بڑھاتے ہوں گے کسی دوست کو کہ دیکھو تو کیا بولتے ہیں وہ مدہمت کے لئے بڑھائے ہوگا اب جس کو بھیجا وہ اتنا سمجھدار نہیں ہوتا ہوگا جس نے بھیجا وہ یہ تو بہت سمجھدار آدمی اس نے مجھے بھیجا ہے اس کو تو آگے شیئر کرنا چاہیے تو وہ بھی چھکا لگا دیتا ہوگا یا اپنے گروپ میں ڈال دیتا ہوگا اس طرح چلی رہی ہوتی ہے آج یہ خبر مجھے ملی تھوڑی یوں گرما گرب خبر دی اور سیزن کے مطابق خبر دی سمجھے تو میں نے ایک اپنے ذمہ دار سایموائی کو بھیجا کہ نے کہا یار یہ کیا یہ درست ہے تو اس نے پھر تیکی کر کے مجھے بتا دیا اس کی تردید بھی جاری ہوگئی تردید بھی جاری ہوئی ہوئی ہے کہ یہ افوائے تو یہ لوگ افوائے چھوڑتے رہتے ہیں جھوٹی افوائے جو ہے نا یہ اڑانا جو ہے نا یہ بڑا سخت عذاب ہے اس میں جہنم کا بہت سخت عذاب ہے ایک حدیث پاک میں اس طرح ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مندر دیکھا ایک شخص لیٹا ہوا ہے دوسرا اس کے سیرانے ہے اور وہ اس کے باچ میں یہ باچ بولتے ہیں جہاں دو گال ملتے ہیں ہونٹوں کا کونہ اس میں وہ سنسی لوگائے کا ایک اتیار وہ ڈالتا ہے وہ چیرتا ہے چیر کر پیچھے گدی تک وہ چیر لیتا ہے تو پھر دوسری طرف آتا ہے چیرنے کے لیے اس پر چیرتا ہے تو ادھر صحیح ہو گیا ہوتا ہے آتا ہے تو واپس تو اس طرح وہ چیر پھاڑ ہو رہی ہوتی ہے تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ یہ جھوٹ بولنے والے کا عذاب ہے یہ یہی ان روایت جھوٹ بولنے والا کا بخاری کی یہ بخاری شریف کی روایت ہے جس کا انہیں مرادی مانا یہی ہے جو میں نے اس کی ہے اچھا اور احیاء العلوم میں اس روایت کو تھوڑا در فرق کے ساتھ بیان کی یعنی اس میں محف کیجئے بخاری شریف میں یہ جھوٹی افوائیں اڑانے والوں کا یہ عذاب ہے امام غزالی رحمت اللہ نے احیاء العلوم میں نقل کی ہے جو روایت اس میں یہ کہ جھوٹ بولنے والوں کا عذاب ہے تو یہ اتنی افوائیں اڑا رہے ہیں جھوٹی جھوٹی یعنی جان بوجھ کر جھوٹ کی جھوٹی افوائیں اڑانے والا تو کہیں کا نہیں رہے گا مارا جائے گا تو سچی توبہ کریں توبہ کے تقاضے پورے کریں کہ اگر آپ نے جھوٹی افوائیں کسی کو پہنچائی ہے تو اس کو بتانا پڑے گا کہ میں نے آپ کو جھوٹی افوائیں دی تھی بتا دیں یا آپ وائرل کر دیں لیکن یہ کہ ظاہر ہے کہ اتنا دل گردہ کہاں سے لائیں گے کیونکہ ایک غلط باد آپ نے اڑائی تو جان بوجھ کر اڑائی تو توبہ کریں توبہ کے تقاضے پورے کریں اور آئندہ یہ تڑھا تڑھا کے جو آتے ہیں نا کلپ جن کا کئی ایسے ہوتے ہیں جن کا سر پیر نہیں ہوتا یہ اگرم آنکھیں بند کر کے ہمیں آگے نہیں بڑھانا کسی سمجھدار آدمی سے مشورہ کر لیں اور پھر یہ میں تو کئی بار یہ بھی سوچ لیتا ہوں کہ یہ جو میں بھیجنے لگا ہوں کسی کو اس میں سواب بلے گا پھر جب مجھے لگتا ہے کہ سواب کی کوئی بظاہر صورت نظر نہیں آتی ہے کون اپنا وقت خراب کر رہے چھوڑے آج نہیں بھیجتے یہ الحمدللہ کبھی کبھی یہ بھی کرتا ہوں میں کہ کئی ایسے کلیپ ہوتے ہیں جو سواب کے نہیں ہوتے ہیں اچھا کئی کلیپ ہوتے ہیں جو لہو اللہیب پر مشتمل ہوتے ہیں کھیل کود پر مشتمل ہوتے ہیں تو لہو اللہیب یعنی کھیل کود اس میں تو تین اجازتیں تو ہیں ایک ہے گھوڑے سواری دوسرا تیر اندازی اور تیسرا ملاعبت یہ تین ملاعبت کا میں وضعت نہیں کرتا یہ تین کھیل ہیں دن کی اجازت ہے اب تو ہمارے ہاں گھوڑے سواری کہ یہ پہلے جہاد ہوتا تھا گھوڑوں پر تیر اندازی بھی ہوتی تھی اب انداز بدل گیا تہام ہی حدیث پاک میں یہ کھیل آئے اور ان کے سوا تمام کلو لہوین باطل اللہ سلاس تین کے علاوہ وہ تین میں نے آپ کو عرض کی ہے اب یہ کہ ترہ ترہ کے کھیل کود کے اور ہسی اڑانے والے کلپ بھی چل رہے ہوتے ہیں ان پر غور کرنا ہوتا ہے کہ یہ لہوواللعیب تو نہیں ہے کھیل کود کے جمرے میں تو نہیں آگا کیونکہ اس سے نہ کوئی نصیت آ رہی ہے کوئی انہیں نصیت نہیں ملزی اس میں کوئی عبرت بھی حاصل نہیں ہو رہی ہے کہ ورنہ چلو آدمی عبرت کی نیت سے یہ خامہ خاکہ ہے کہ مجھے ہے کر کے ہسانے والا ہے یہ اب اگر یہ لہواللعیب ہے تو اس کا بھیجنا پھر آپ کو گناہ غر کر سکتا کسی کو کوئی اچھی نیت نہیں بن رہی اور ہے لہواللعیب اور یہ آپ غور کریں گے نا تو دن میں کئی ایسے کلپ آپ خود وائرل ہو سکتا ہے کرتے ہوں گے جو سن رہے نا مجھے جو سوشل میڈیا یوزر جو ہیں مگر ذہن مذہبی ہے تو جن کا مذہبی ذہن نہیں ہو تو فلم ایکٹریس مجھے نہیں کیا کیا چلاتے ہوں گے میں مذہبی ذہن والوں کو خاص کر یعنی کہ ہائی لائٹ کر رہا ہوں کہ اپنے ورہ آپ بھی غور کر لیں وہ بھی غور کریں جو نہیں ہیں مذہبی ذہن کے اگر مسلمان ہیں تو اللیڈی آپ مذہبی آدمی ہیں ان وہانوں کریں کہ مذہب آپ کے پاس ہے دین آپ کے پاس ہے تو گناہ براہ سلسلہ چھوڑ چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینہ چلتے ہیں یعنی ہم رائے مدینہ پر چلیں مدینہ والے کے بتائے بھی بتائے بھی راستے پر چلیں تو اسی راستے پر چل کر انشاءاللہ جنت میں پہنچیں گے ورنہ بھی وہ بائیں رستے نجا مسافر سن مال ہے راہ مار پھرتے ہیں اگر الٹے سیدھے راستے پر گیا تو شیطان تاک میں بیٹھا ہوا ہے راہ مار ڈاکو کو بولتے ہیں تو ڈاکو ہی ہے شیطان بھی ایمان کا ڈاکو ہی ہے تو مال اس کو نہیں چاہیے ہمارا ایمان چاہیے ہم کیوں دیں تو یہ کہ اپنا ایمان بچانے کی ضرورت ہے اعمال بچانے کی ضرورت ہے اعمال نامے میں گناہ نہیں ہونے چاہیے تو اس طرح بچ بچا کر سنت کے راستے پر رہیں جنت الفردوس ہمیں آقا کے پیچھے پیچھے حاصل کرنی ہے تو اس کے لئے مربانی کر کے جتنے بھی سوشل میڈیا سوشل میڈیا کے ذریعے گناہوں کا ریشو بہت بڑھ گیا ہے پہلے کیا گناہ ہوتا بھی تھا افوا ہوتی تھی چار دوستوں میں بات کر لی تو بل بلیںیاں ہو گئی دوسروں تک پہنچنا مشکل ہر ایک پاس موبائل فون بھی پہلے نہیں ہوتا تھا ہر ایک کے گھر میں فون بھی نہیں ہوتا تھا ہم نے تو دور دیکھا ہے نا کہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا مائیک بھی برابر کام نہیں کرتے ہوتے تھے کھڑ 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 بولتے ہوتے تھے تو اب یہ کہ یہ ترقی آپ تو ایک کو ساؤن پتہ نہیں ایک سے ایک ساؤن آگئے تو اب یہ کہ گناہ بڑی تیزی سے پھیلنے کی صورتیں بن گئی ہیں پہلے افوا بھی اڑاتے تھے تو وہ دو چار میں وہ درہاں سیمدہ کر لی گناہ وہ بھی تھا لیکن اب لاکھوں تک افوا پہ جاتی ہے تو یہ گناہ کتنا بڑا ہو جاتا ہے یہ دیکھ لیں پھر وہ آگے بڑھایا وہ آگے بڑھایا اس نے آگے بڑھایا آپ مر جائیں گے آپ بھی افوا آگے بڑھتی چلی جائے گی اس کی لائف زیادہ ہے آپ دیکھیں کہ قبر میں کہ ہوگا کیا جہنم میں ہوگا کیا تو میں آپ کی بھلائے کے لئے آپ سے ہاتھ جڑتا ہوں یہ مہربانی کر کے ہوش کے نقن لیں اور یہ گناہ اوبر ایک لپ نہ چلائیں بلکہ دیکھیں بھی نہیں شروع کر دیا بلفرد کوئی آیا ہے کیا ہے سمجھ آئی گئے آ رہی ہے تو گناہ بڑا ہے آپ وہیں اس کو دبا دیں بس نفس بہت چاہے گا لیکن نفس کو مارنا ہی تو کمالے نا ننگو اجدہا شیر نر مارا تو کیا مارا بڑے موضی کو مارا گرچن بڑے موضی کو مارا نفس ام مارا کو گر مارا انہیں آپ نے مگر مچ کو مار دیا تو کوئی کمال لی گیا شیر کو مار دیا جنگل کے وادشاہ کو کوئی کمال لی گیا کمال تو اس کو کہیں گے جب آپ اپنے نفس کو مارنے میں کامیاب ہو جائیں یہ موضی نہیں مرتا یہ تگڑے سے تگڑا تگڑے سے تگڑا ہوتا چلا جا رہا اللہ کرے کہ یہ قابو میں آ جائے سرورے دین لیجے اپنے ناتوانوں کی خبر نفس و شیطان سیدہ کب تک دباتے جائیں گے نات خاندر آئے ترنوں میں سنا دیئے شیر سرورے دین لیجے اپنے ناتوانوں کی خبر نفس و شیطان سیدہ نفس و شیطان سیدہ کب تک دباتے جائیں گے صلو علی العبیب صلو علیہ محمد